الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الكریم وعلى آله واصحابه اجمعین عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحجیكم وعلموا ان اللہ يحول بین المرئی وقلبہی وانہو الیہ تحشرون صدق اللہ العظیم انتہائی قابل احترام مساتذہ اکرام اور میرے ہمسفر دوستو ساتھیو جامعہ پنجاب کی اس تقریب میں آج یہاں پہنچ کر مجھے چند دن پہلے ہونے والا ایک اور پروگرام یاد آرہا ہے کہ جو اگرچہ لاہور کی آداد فضاؤں میں تو نہیں پاکستان کی آداد فضاؤں میں تو نہیں بلکہ یہاں سے چند میل دور مقبودہ کشمیر کے شہر سری نگر میں ہو رہا تھا اور وہ پروگرام سری نگر کے ٹیکنیکل کالج میں نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میلات کا پروگرام تھا اس پروگرام سے خطاب کرنے کے لیے ایک مسلمان عالم دین بھی موجود تھے اور اس پروگرام کی صدارت کرنے کے لیے دسٹرکٹ ایڈوکیشنل آفیسر کے جو کہ غیر مسلم اور سکھ تھا وہ بھی موجود تھا مسلمان عالم دین نے خطاب کرتے ہوئے طلبہ سے یہ کہا کہ اسلام تو اخوت اور محبت کا مذہب ہے اسلام تو سکون اور اتمنان کا مذہب ہے اسلام تو خوشحالی اور ترقی کا مذہب ہے اسلام تو عروج اور اقتدار کا مذہب ہے پس تم اگر اسلام کو سمجھنا چاہو تو قرآن کو پڑھو اور لٹریچر کو پڑھو یہ کہنے کے بعد وہ عالم دین تو اپنی نشست پر بیٹھ گئے اور اس کے بعد غیر مسلم سکھ ڈسٹرکٹ ایڈوکیشنل آفیسر کی باری آئی اور اس نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ میرا یہ بھائی ابھی یہ کہہ رہا تھا کہ اسلام ایسا اور ایسا اور ایسا مذہب ہے اور اسلام کو سمجھنا چاہو تو قرآن کو پڑھو کتابوں کو پڑھو میں اپنے اس بھائی کی اگر پہلی بات کو صحیح مان لوں کہ اسلام اخوت اور محبت کا مذہب ہے تو میں اس کی دوسری بات صحیح نہیں مانوں گا کہ اخوت اور محبت دیکھنے کے لیے میں لٹریچر اور قرآن پڑھوں نہیں میں قرآن نہیں پڑھوں گا اگر اسلام میں اخوت اور محبت کو دیکھنا ہے تو میں مسلمان کو دیکھوں گا اس میں اخوت اور محبت ہے اگر اسلام میں اسلام میں عروج اور ترقی کو دیکھنا ہے تو میں مسلمان کو دیکھوں گا کہ اس میں عروج اور ترقی ہے یا نہیں ہے اگر اسلام میں سکون اور اتمنان کو دیکھنا ہے تو میں مسلمان کو دیکھوں گا اس میں سکون اور اتمنان ہے یا نہیں ہے اور میں اپنے اس بھائی سے کہتا ہوں معذرت کے ساتھ کہتا ہوں کہ تم کہتے ہو اسلام ایسا اور ایسا مذہب ہے لیکن میں اپنے اس مسلمان بھائی میں نہ اخوت اور محبت پاتا نہ سکون اور اتمنان پاتا نہ عروج اور اقتدار پاتا تو میں کیسے مان لوں کہ اسلام اچھا مذہب ہے اس سکھ غیر مسلم نے سری نگر کے اس تعلیمی ادارے میں کھڑے ہو کر امت مسلمہ کے چہرے پر جو تماشا رسید کیا ہے ہزاروں میل دور بیٹھا ہوا جامعہ پنجاب کا یہ تعلیم بھی اپنے چہرے پر اس کی تپش محسوس کر سکتا ہے میرے دوستوں مجھے وہ انگریز خاتون یاد آتی ہے جس نے مسلمانوں کے ایک عالم دین کو خط لکھا کہ میں نے تمہاری کتابوں کو پڑھا میں نے تمہارے اسلام کا مطالعہ کیا میں اسلام قبول کرنا چاہتی ہوں مجھے یہ بتاؤ کہ دنیا کے کس ملک میں جا کر مجھے اسلامی نظام ملے گا اور وہ مسلمان عالم دین فرماتے ہیں کہ اس کا خط پڑھ کر میرا چہرہ شرم سے جگ گیا کہ پوری دنیا میں کون سا علاقہ اس کو بتاؤں کہ جہاں اسلام کا نظام موجود ہے اور مجھے وہ کشمیری مجاہد بھی یاد آتا ہے جس نے ہمیں بتایا کہ ہندوستانی فوجوں نے مجھے تین سال تک گرفتار رکھا مجھے اوپر ظلم و تشدد کرتے رہے میرے بالوں کو نوچ نوچ کے نکال دیا گیا میری انگلیوں سے ناخونوں کو کھیڑ دیا گیا مجھے الٹا لٹکا لٹکا کے مارا گیا میرے ناک میں دھواں ڈالا گیا میری بوٹی بوٹی کو کچل دیا گیا اور مجھ سے کہا کہ پاکستان کی بات چھوڑ دو میں نے کہا نہیں چھوڑوں گا میں نے ایک ہی نعرہ لگایا کہ کشمیر بنے گا پاکستان لیکن پھر ایک دن ایک عجیب واقعہ ہوا کہ ایک نیا ہندو آفیسر آیا اس نے اپنے کمرے میں مجھے بلایا اور چائے کی پیالی پر دعوت دی اور مجھ سے پوچھنے لگا کہ تین سال تین سال تمہارے ساتھ تو بڑا ظلم ہوا ہے تین سال تمہارے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی ہے تم مجھے بتاؤ کہ آخر تم کیا چاہتے ہو میں نے اس سے کہا کہ ہم پاکستان چاہتے ہیں اس نے کہا اچھا پاکستان چاہتے ہو کون سا پاکستان چاہتے ہو آؤ میں تمہیں وہ پاکستان دکھاتا ہوں اور وہ کشمیری مجاہد کہتا ہے کہ تین سالہ جس پہ تشدد ہو چکا تھا کہ مجھے وہ غیر مسلم ہندو پولس آفیسر اپنے کمرے میں لے گیا اور ایک ویڈیو فلم پاکستان کی میرے سامنے لگائی آدھے گھنٹے کی وہ ویڈیو فلم جس میں پاکستان کی شارعوں پر بہتا ہوا خون دکھائی دیتا تھا یا کہ تعلیمی اداروں میں لگی ہوئی آگ دکھائی دیتی تھی یا کہ نکم میں حکمرانوں کے کرتو دکھائی دیتے تھے یا کہ ٹی وی اور سینما سے پھیلتی ہوئی فہاش ہی دکھائی دیتی تھی یا بھائی بھائی کا گریبان پکڑتے ہوئے دکھائی دیتا تھا یا مسجد میں فرقہ بادی کا مرکز بنی ہوئی دکھائی دیتی تھی اس آدھے گھنٹے کی فلم دیکھنے کے بعد وہ تین سال کا تشدد مجھے اپنے راستے سے نہیں اٹھا سکا تھا لیکن جب میں نے وہ آدھے گھنٹے کی فلم دیکھی تو میں سوچنے لگا کیا یہی وہ پاکستان ہے کہ جس کے لیے ہم اپنی گردنیں کٹا رہے ہیں کیا یہی وہ پاکستان ہے جس کے لیے ہم اپنا لہو بہا رہے ہیں اور میرا وہ نعرہ کشمیر بنے گا پاکستان اس میں پھر زور نہیں رہا اس میں پھر شور نہیں رہا میرے دوستو یہ سچی کہانی ہے اسی پاکستان کی یہ حقیقی داستان ہے اسی پاکستان کی کہ جس کی خاطر کتنے لوگوں نے اپنا خون بہایا تھا کتنے بزرگوں نے اپنی گردنیں کٹائیں تھی کتنی ماں تھی جو اپنے معصوم بچوں کو گودھ میں لیے پاکستان کی خاطر حاضر ہو گئی تھی کتنے بزرگ تھے جن کی جوان لڑکیوں کو ان کے سامنے بیس مت کیا گیا کتنی ماں تھی جن کے سامنے ان کے جوان بیٹوں کے سر قلم کر دیے گئے لوگ آکے کہتے تھے تمہارا گھر جلا دیا گیا جواب دینے والا قسم کھا کے کہتا تھا اس وطن کے لیے تو ساری جائداد حاضر ہیں لوگ آکے کہتے تھے محبت کرنے والی ماں سے کہتے تھے تمہارے جوان بیٹے کو شہید کر دیا گیا اور محبت کرنے والی ماں کہتی تھی اس وطن کے لیے تو سارے بیٹے حاضر ہیں لوگ آکے شفقت کرنے والے باپ سے کہتے تھے تمہاری جوان بیٹی کو بے عزت کر دیا گیا اور باپ جواب دیتا تھا اس وطن کے لیے تو ساری قربانیاں حاضر ہیں لوگ آ کے ڈراتے تھے اور جواب دینے والے قسمیں کھاکھا کے کہتے تھے کہ دستے ہمشیر کی چوڑیوں کی قسم ماں کے سر پاؤں کی جوتیوں کی قسم اس وطن کے لیے چاندتاروں کی اس انجمن کے لیے ہم نے جو کچھ کیا مطلقاً فرض تھا مسلقاً فرض تھا لوگ آ کے ڈراتے تھے اور جواب میں پاک سر زمین شادباد کے ترانے بلند ہوتے تھے کیشورِ حسین شادباد کی باتیں ہوا کرتی تھی قوتِ حوام کے نعرے لگا کرتے تھے لیکن 45 سال گزرنے کے بعد 40-45 سال گزرنے کے بعد یہ کون سی تصویر ہے جو نگاہوں کے سامنے ہے یہ کیسا منظر ہے جو آنکھوں کے سامنے ابراہے وہی ماں جو اپنے معصوم بچے کو لے کر حاضر ہو گئی تھی آج بھی ایک ایک روٹی کی بھیک مانگنے کے لیے بس سٹاپ اور ریلوے سٹیشنوں پر خوار ہوتی نظر آتی ہے وہی معصوم بچہ جو پاکستان کا پرچم اٹھائے اپنا سر اپنی ہتھیلی پہ لیے میدان جہاد میں حاضر ہو گیا تھا آج بھی اس کے ہاتھ میں بوٹ پالش کی ڈی بیا اور اس کا برش ہے اور آپ کے ہسٹلوں پہ آپ کے کمروں کے دروازوں پہ کھٹ کھٹ آتا نظر آتا ہے بغیر کپڑوں بغیر چپڑوں پہ خوار ہوتا نظر آتا ہے وہی نوجوان جو اپنی جہان اپنے ہاتھ میں لے کر میدان میں حاضر ہو گیا تھا آج بھی اس ملک عزیز کے تعلیمی اداروں میں آتے ہوئے ڈرہ کرتا ہے میرے دوست تو وہی حفیظ جالندری جو پاکستان زمین شادباد کے طرح نے لکھتا تھا بلاخر یہ کہنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ آزادی تو ملی ہے کس کو آزادی ملی ہے وہ کہتا ہے کہ یہاں شیروں کو آزادی ہے یہاں شیروں کو آزادی ہے آزادی کے پابند رہیں جس کو چاہیں چیریں پھاڑیں کھائیں پیئیں آنند رہیں وہ کہتا ہے کہ یہاں ساپوں کو آزادی ہے ہر بستے گھر میں بسنے کی ان کے سر میں زہر بھی ہے اور عادت بھی ہے ڈسنے کی ان پیتالیس سال نے یہ بتایا کہ آزادی مجھے اور آپ کو نہیں ملی آزادی لٹیروں اور ڈاکوں کو ملی آزادی خون چوسنے والوں کو ملی آج کا اخبار اٹھا کے پڑھتا ہوں پتا چلتا ہے کہ لاہور کے محلے اسلام پورا میں تیرہ آدمیوں کو دن دھڑے قتل کر دیا گیا کوئی پوچھنے کے لئے نہیں آیا اگلے دن پتا چلتا ہے کہ شیخ پورا کے علاقے میں سولہ آدمیوں کو دن دھڑے قتل کر دیا گیا کوئی پوچھنے کے لئے نہیں آیا اس کے بعد اگلے دن پتا چلتا ہے کہ ٹاؤنشپ کے اندر دو ماں اور بیٹی کو دن دھڑے زبا کر دیا گیا کوئی پوچھنے نہیں آیا پھر خبر ملتی ہے کہ ایک صوبے کے گاؤں کو ڈاکوں نے رات بر محاصرہ کیے رکھا ان کی عورتوں کی عزتیں لوٹتے رہے مردوں کو اغوا کر کے ساتھ لے گئے کسی قانون کے ماتھے پر کوئی بل نہیں پڑا پھر اگلے دن خبر ملی کہ قانون کا محافظ ڈی ایس پی کو اس کے اہل خانہ سمیت اغوا کر لیا گیا کسی قانون کے ماتھے پر کوئی بل نہیں پڑا پھر اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ کراچی کی شہراؤں پر دن دھڑے خصوصی عدالت کے جج کو زباہ کر دیا گیا کوئی قانون اسے پوچھنے نہیں آیا میں کہتا ہوں کہ یہ کیسی آدادی ہے کہ جو نصیب ہوئی ہے یہ کیسا منظر ہے کہ جو نگاہوں کے سامنے ہے یہ کیسی کہانی ہے کہ جو تاروں طرف بکھری پڑی ہے ہر کونے سے آہیں بلند ہوتی ہیں ہر کونے سے سسکیاں بلند ہوتی ہیں اور ہمارے محکمران ہمارے وزیر آدم صاحب انہیں کرکٹ کھیلنے سے فرصت نہیں ملتی ہماری قومی اسمبلی کے سپیکر ہماری قومی اسمبلی کے سپیکر انہیں ناجنے اور گانے سے فرصت نہیں ہیں اور ہمارے صوبے کے وزیر حالہ صاحب انہوں نے اتنی شراب پی لی کہ لندن جا کے علاج کرانا پڑا میرے دوستو اس کیفیت میں کس سے امید رکھی جائے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کس سے امید رکھتے ہیں کس سے توقع رکھتے ہیں کہ کون آپ کی تقدیر بدلے گا یہ حکمران آپ کی تقدیر بدلیں گے نہیں میرے دوستو پیتالیس سال میں سب کو آزما کے دیکھ لیا جمہوریت کے نام پر دھونگ رچانے والوں کو بھی اسلام کے نام پر دھوکہ دینے والوں کو بھی مارشاللہ کے نام پر عامریت رچانے والوں کو بھی ایک ایک کو آزما کے دیکھ لیا ان حکمرانوں کا تو یہ حال ہے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ میرا چھوٹا معصوم بھائی اس کی جیب میں پیسے نہیں تھے اسکول کی تعلیم نہیں حاصل کر سکا اور ان کے بچے لندن اور پیرس میں پڑھنے جاتے رہے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ میرا بھائی اس کی جیب میں پیسے نہیں تھے دوائی نہ ملنے کے سبب اسپتال کے باہر ایڈیاں رگڑ رگڑ کے مر گیا اور ان کے جانور بھی علاج کے لیے لندن اور پیرس جاتے رہے میرے بھائیوں کے پاس دو وقت کی روٹی کی کھانے کی روٹی نہیں تھی اور ان کے کتے بھی بسکٹ کھاتے رہے ہمارے بھائیوں کے پاس کالج جانے کے لیے بسے نہیں تھی اور ان کے کتے بھی پجیروں میں سفر کرتے رہے میرے دوستوں کن حکمرانوں سے امیدیں رکھتے ہیں میں تو آج آپ سے یہ کہنے آیا ہوں ان نواردان جامعہ سے کہنے آیا ہوں کہ جنہیں لوگ تو قوم کا مستقبل کہتے ہیں لیکن جب میں اس مستقبل کو دیکھتا ہوں عجیب کیفیت میں دیکھتا ہوں ان کلاسوں میں پڑھتے ہوئے دیکھتا ہوں کہ جہاں فرسودہ نظام تعلیم پڑھایا جاتا ہے جو ہم نے ہی نہیں ہمارے اسات ادانے ہی نہیں ان کے اسات ادانے بھی پچاس سال پہلے پڑھا تھا اور جب وہاں سے نکل کے لیبورٹریوں میں جاتے ہیں تو وہ پریکٹیکل کا سامان دیکھنے کو ملتا ہے کہ اول تو اول تو پریکٹیکل کا سامان ہی اول تو پریکٹیکل کا سامان ہی موجود نہیں ہوتا اور سامان ہوتا ہے تو وہ سامان کہ جس سے بابا ہے قوم قائد اعظم اور علامہ اقبال کے دور کے لوگ مستفید ہوئے تھے اور وہاں سے نکل کر وہاں سے نکل کر قوم کے مستقبل کو جب میں دیکھتا ہوں امتحانی حال کے اندر جاتا ہے اور بعض اقت فرشتوں کی امداد سے پرچے حل کرتا ہوا نظر آتا ہے اور اپنے چار سال اپنے تین سال اس حال میں گزارتا ہے اپنے تین اور چار سال اس حال میں گزارتا ہے کہ یہاں سے وہ ڈگری کا پرچہ حاصل کرتا ہے جس کو حاصل کر کے اس کی گردن پر تھوڑی سی اور کلف لگ جاتی ہے اور سمجھتا ہے کہ جامعہ کے دروازے سے نکلوں گا تو لوگ ہار اور پھور لیے کھڑیں گے کھڑے ہوں گے کہ صاحب ہم تو آپی کا انتظار کر رہے تھے میں نے تو اپنی فیکٹری میں مینجر اسی لیے نہیں لگایا کہ آپ پاس آؤٹ ہونے والے تھے لیکن ابھی لیکن ابھی جامعہ کے دروازے سے دو قدم باہر نکلتا ہے کہ وہ چاند اور تارے کہ جو رات کو نظر آتے وہ اسے دن میں بھی نظر آنے لگتے میرے دوستو پھر پتا چلتا ہے کہ یہ ایم ایس سی اور ایم میں کیا ہوا طالبین نوکری جب تک نہیں مل سکے گی جب تک کسی میٹرک فیل ایم پی اے اور ایم این اے کے گھر کا تواف نہیں کرے گا پھر کسی پھر کسی میٹرک فیل پھر کسی میٹرک فیل ایم پی اے کے گھر پہ جا کے گھنٹی بجاتا ہے پہلے تو اس کا کتہ دوڑ کے نکلتا ہے جب اس کتے سے نجات ملتی ہے تو پھر چوکیدار نکلتا ہے پوچھتا ہے کہ کیا کام ہے جواب ملتا ہے کہ صاحب سے ملنا ہے پتا چلتا ہے کہ صاحب تو غسل خانے میں ہے اس نوجوان کی عمر ختم ہو جاتی ہے صاحب کا غسل ختم ہونے میں نہیں آتا اور میرے دوستو اور میرے دوستو وہ بڑا باپ وہ بڑا باپ کے جس کی کمر جھک رہی تھی اور اس انتظار میں تھا کہ میرا یہ نوجوان بیٹا آئے گا تو میری لاتھی کی جگہ لے لے گا میرا سہارا بن جائے گا انتظار کرتے کرتے اس بڑے باپ کی کمر زمین سے لگ جاتی ہے اس کا نوجوان بیٹا لوٹ کر نہیں آتا اس کی وہ بہنیں جو مستقبل کے سوانے خواب دیکھتی تھی کہ میرا جوان بھائی جب نوکری حاصل کر کے آئے گا تو میرے جیز کا سمان تیار ہوگا اس جیز کے سونے کے انتظار میں اس بہن کے بالوں میں چاندی کے تارجل میں لانے لگتے ہیں اس کا جوان بھائی لوٹ کر نہیں آتا اور وہ ماں کہ جو مسلح پر بیٹھ بیٹھ کر روز دعائیں کرتی تھی کہ میرا جوان بیٹا آئے گا تو میرا سہارا بنے گا وہ اس کی راہ تکتے تکتے اس کی آنکھیں پتھر آ جاتی ہیں آنکھوں میں موتیاں اتر آتا ہے لیکن اس کا جوان بیٹا لوٹ کر نہیں آتا میرے دوستو میں تو آج آپ سے یہ کہنے آیا ہوں یہ عرض کرنے آیا ہوں قوم کے مستقبل کی بات کرنے آیا ہوں کہ ان حکمرانوں سے امیدیں رکھنا چھوڑ دیجئے ان سے توقعات رکھنا چھوڑ دیجئے ان کو ہم سے کوئی امید نہیں ہمیں ان سے کوئی امید نہیں ہمیں ان سے کوئی امید نہیں انہیں ہم سے کوئی امید نہیں میں تو آج آپ سے یہ کہنے آیا ہوں کہ اقبال کے اس پیغام کو لبیک کہیے کہ اپنی دنیا آپ پیدا کر اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے دوسروں سے امیدیں رکھنا چھوڑیے آئیے میں اور آپ اگھٹے ہوتے ہیں خیبر سے کڑا چی تک یہ نوجوان جب کھڑا ہو جائے گا تو پھر ہم دیکھیں گے ہمارے بزرگوں کو تھانوں میں کون بے عزت کرتا ہے ہماری بینوں پر بزاروں میں کون جملے کستا ہے ہمارے نوجوان بھائیوں کو تعلیمی اداروں میں کون خون میں نیلاتا ہے میرے دوستو اپنی دنیا آپ پیدا کرنی ہوگی اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اب ملک کا اگر مستقبل بچانا آئے اگر امت کی تقدیر بدلنی ہے تو اب جہاد کے علاوہ کوئی راستہ ہمارے پاس نہیں آئیے اگر ہمت ہے تو اپنا سر اپنی ہتیلی پہ لیجئے میدان عمل میں اتریئے ہم دیکھتے ہیں کہ تقدیر کیسے نہیں بدلے گی وہ سارے نوجوان جو کسی تنظیم سے تعلق رکھتے ہوں وہ سارے نوجوان جو کسی مسلک سے تعلق رکھتے ہوں اسلامی جمعیت طلبہ کا ان کے لیے پیغام ہے کہ جہاد کے پرچم تلے اکھٹے ہو جائیے دیکھئے مستقبل کیسے ہمارا نہیں ہوتا میرے دوستو جب میں اپنے فلسطین کے بھائی سے ملتا ہوں پوچھتا ہوں کہ فلسطین میں کیا حال ہے کہتا ہمیں تو آپ کا انتظار ہے جب میں اپنے کشمیر کے بھائی سے ملتا ہوں پوچھتا ہوں کشمیر میں کیا حال ہے کہتا ہے ہم تو جو کچھ کر سکتے تھے ہم نے کر دیا ہمارے نوجوان زباہ کر دیا گئے ہمارے بزرگوں کو معذور کر دیا گیا ہماری بہنوں کی عزتیں لوٹ لی گئیں ہمارے سڑکوں کو خون میں نیلا دیا گیا ہمارے تعلیمی اداروں میں تعلی لگا دیا گئے ہمارے کاروبار ٹھپ کر دیا گئے ہم تو جو کچھ کر سکتے تھے ہم نے تو کر دیا ہمیں تو آپ کا انتظار ہے میرے دوستو ان مظلوم بہنوں کی پکار جب سنتا ہوں تو سر شرم سے جھک جاتا ہے نگاہ اٹھانے کی ہمت نہیں ہوتی کہ میں ان کو کیا جواب دوں مجھے ڈر لگتا ہے مستقبل کا مورخ جب تاریخ لکھے گا امت کا یہ حال لکھے گا کہ اندوستان میں مسجدیں تباہ ہو رہی تھی بابری مسجد نوہ کناہ تھی فلسطین میں بیت المقدس پہ قبضہ ہو گیا تھا کشمیر میں بہنوں کی عزتیں لوٹ رہی تھی ایسے میں ایک ملک کا ایسا بھی تھا کہ جس کا نوجوان اس کو آزادی بھی میسر تھی اس کو اسلام کا دین بھی میسر تھا لیکن وہ صرف تالیاں بجاتا رہا نعرے لگاتا رہا عمل کے میدان میں نہیں آیا اس کا کردار سیاہ ترین کردار ہے میرے دوستو اس لیے میں آپ کو خبردار کرنے آیا ہوں کہ اپنی دمیداری کو پہچاننا ہوگا لیکن تالی بجانے سے کیا ہوگا پچھلے پہتالیس سال سے ہماری بینوں کی زپٹے چھینے جاتے رہے ہم تالیاں بجاتے رہے پچھلے پہتالیس سال میں ہمارے معصوم قتل کیے جاتے رہے ہم نعرے لگاتے رہے پچھلے پہتالیس سال میں ہماری مسجدیں تباہ کی جاتی رہیں اور ہم نعرے لگاتے رہے پوسٹر لگاتے رہے ہینڈ بل بانٹتے رہے جلوس کرتے رہے جلسے کرتے رہے میرے دوستو نہیں اب جلسے اور جلوس کی بات کرنے نہیں آیا اب نعروں اور تالیوں کی بات کرنے نہیں آیا اب تو آپ سے فیصلہ لینے آیا ہوں کہ کرنا ہے تو اپنا سر اپنی ہتھیلی پہ لے کر میدان عمل میں نکلئے پھر دیکھئے کل کا سورج انقلاب کا سورج ہوگا مجھے وہ بچپن کا لطیفہ یاد آتا ہے کہ ہمارے بچپن میں یہ کہتے تھے کہ لے کا نوجوان نے یہ سمجھا کہ بہادر بننے کی نشانی یہ ہے کہ میں اپنے ہاتھ کے اوپر شیر کی تصویر بنوالوں وہ تصویر بنانے والے کے پاس پہنچا اور کہا کہ میں بہادر بننا چاہتا ہوں میرے ہاتھ پر شیر کی تصویر بنا دو اس نے کہا سوچ لو تصویر بنانے میں بڑی تکلیف ہوتی ہے خال کو کاٹنا پڑتا ہے گوشت کو دھیڑنا پڑتا ہے اس نے کہا نہیں نہیں میں تو بہادر بننا چاہتا ہوں یہاں تصویر بناو میرے ہاتھ پر اس نے کہا ضرور بناتا ہوں سوئی کو گرم کیا تصویر بنانے لگا سوئی ہاتھ پہ لگی تو اس بہادر نوجوان کی چیخ بلند ہوئی کہنے لگا کیا کرتے ہو اس نے کہا شیر کی تصویر بنا رہا ہوں اس نے کہا شیر کا کون سا حصہ بنا رہے ہو اس نے کہا شیر کی دم بنا رہا ہوں کہنے لگا دم تو اتنی ضروری نہیں ہوتی باقی شیر بنا دو دم چھوڑ دو اس نے پھر سوئی گرم کی پھر شیر بنانے لگا پھر چیخ بلند ہوئی پوچھا آپ کیا بناتے ہو اس نے کہا شیر کی ٹانگیں بنا رہا ہوں اس نے کہا یار میرے ہاتھ پر کونسا شیر کو دوڑنا اور بھاگنا ہے تانگیں چھوڑ دو باقی شیر بنا دو اس نے پھر سوئی گرم کی پھر چیخ بلند ہوئی پوچھا آپ کیا بناتے ہو کہنے لگا شیر کا پیٹ بنا رہا ہوں کہنے لگا یار میرے ہاتھ پر کونسا شیر کو کھانا اور پینا ہے پیٹ چھوڑو اور باقی شیر بنا دو اور جب چیرے کی باری آئی پھر نوجوان بھاد اور نوجوان کی چیخ بلند ہوئی کہنے لگا آپ کیا بناتے ہو اس نے کہا چیرہ بناتا ہوں کہنے لگا یار جس شیر کا پیٹی نہیں ہے اس کے مو کا کیا فائدہ باقی شیر بنا دو تو میرے دوستو میرے دوستو چاہتے تو ہم بھی ہیں کہ ظلم ختم ہو جائے استحصال ختم ہو جائے بابری مسجد بن جائے کشمیری بہنوں کے سر پہ دپٹے لہر آ جائے اور بیت المقدد حضاد ہو جائے ظلم کے نظام کا خاتمہ ہو جائے لیکن کہنے سے کیا ہوگا خواہش کرنے سے کیا ہوگا میں تو آپ سے یہ کہنے آیا ہوں کہ جہاد کے پرچم کو تھامیے اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں پوری دنیا کے اوپر اللہ کا پرچم لہر آیا تھا تو کچھ نوجوان تھے میرے اور آپ کے جیسے نوجوان انہوں نے موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کی تھی ان کا حال یہ تھا کہ جب تیر گردن سے آر پار ہوا تو کوئی چیغ بلند نہیں ہوئی کوئی درسے بلبل آیا نہیں ایک ہی بات کی کہ خدا کی قسم میں تو آج کامیاب ہو گیا ان کا تو حال یہ تھا کہ فانسی کا پھندہ گلے میں ڈالا ہوا ہے اور مشرقین اور کفار نے پورے جسم میں تلواریں اور نیدے چبو چبو کے خون بہا دیا ہے اور پھر ایک مشرق آگے بڑھتا ہے اور اپنا نیدہ ان کی کمر کے آر پار کر دیتا ہے اور پھر اس حال میں کہ نیدہ کمر سے آر پار ہو پورے جسم سے خون بہرہ ہو گلے میں فانسی کا پھندہ ہو ایک مشرق آگے بڑھ کے پوچھتا ہے اے فنا کیا تم پسند کرو گے آج تمہیں رہا کر دیا جائے اور تمہارے بدلے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں کھڑا کر دیا جائے میرے دوستو بس وہی نوجوان چاہیے کہ جو یہ کہتا ہے اس حال میں کہ جان نکل چکی ہے یہ کہتا ہے کہ خدا کی قسم تم نے بڑی بات کر دی میں تو یہ بھی پسند نہیں کروں گا مجھے آج رہا کر دیا جائے اور میرے بدلے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں میں کوئی ایک کٹا بھی لگ جائے میرے دوستو آج اسی نبی کا دین لہو لہان ہو رہا ہے اسی نبی کا دین منتشر ہو رہا ہے اسی نبی کا دین جس نے تیئی سال آپ کے لئے محنت کی اس کے جوتے خون سے بڑھ دیئے گئے اس کو پتھروں سے لہو لہان کر دیا گیا اسی کا دین آج نوہ کنائے اور اسی کا امت ہی یہاں خاموش بیٹھا ہے میں اسی نوجوان سے کہتا ہوں کیا شکل دکھاؤ گے اپنے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی وقت بھی ہے صلاحیتیں بھی ہیں میرے دوستو بس جامعہ پنجاب کو اسلام کا قلعہ بنانا ہے جب کابل یونیورسٹی سے اٹھنے والے چند نوجوان افغانستان میں انقلاب لاسکتے ہیں تو کیا وجہ ہے کہ جامعہ پنجاب میں بیٹھے ہوئے اتنے نوجوان پورے پاکستان میں انقلاب نہ لاسکے میں جامعہ پنجاب کے اسی نوجوان سے یہ کہنا چاہتا ہوں اور اپنی بہنوں سے بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج پاکستان کی چند مغربی خواتین اٹھتی ہیں اور پوری دنیا کو یہ بتاتی ہیں کہ پورا پاکستان وہ تو اسلام سے متنفر ہے پورا پاکستان اور اس کی خواتین اسلام نہیں چاہتی میں جامعہ پنجاب کی بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ ان کو یہ ثابت کرنا ہوگا کہ پاکستان کی طالبات پاکستان کی خواتین اسلام کے علاوہ کچھ نہیں چاہتی جامعہ پنجاب کی جامعہ پنجاب کی میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جامعہ پنجاب کی جامعہ مسجد آخر طالبات نمازیوں سے کیوں نہیں بھر جاتی اگر پاکستان میں اٹھنے والے پاکستان میں اٹھنے والے ہر غیر اسلامی ایشو کے خلاف یہاں کی طالبات کیوں نہیں بغاوت کا عالم اٹھاتی یہاں کے ہوسٹلوں کے اندر کیوں نہیں حلقہ قرآن قائم ہو جاتے میں کہتا ہوں کہ اگر اس امت کی خواتین اور اس امت کے مرد اس جہاد کو پیغام کو سمجھ گئے تو میرے دوستو دنیا بھی ہماری ہے اور آخرت بھی ہماری ہے ورنہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مہراج کی شب جب میں آسمان پر گیا تو میں نے جہنم کا ایک منظر دیکھا ایک آدمی اس حال میں تھا کہ اس کی پیٹ سے اس کی آتیں باہر نکلی ہوئی تھی اور وہ تکلیف کی شدت سے گول گول چکر لگاتا تھا کہ جیسے گدہ اپنی چکی میں چکر لگاتا ہے دیکھنے والوں نے اسے دیکھ کر کہا ہے فلان تم یہاں کیسے آگئے تم تو دنیا میں مسلمان تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے کہ وہ شخص کہتا ہے لوگو تم نے مجھے بالکل درست پہچانا میں وہی ہوں جو دنیا میں مسلمان تھا جس کا نام بھی مسلمانوں جیسا تھا لیکن میرا اسلام میری زمان میں تھا میرے عمل میں نہ تھا آج اللہ نے میرا یہ حال کر دیا اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ دنیا اور آخرت کی رسوائی سے محفوظ رکھے اور دنیا میں انقلاب کی منزل اور آخرت میں جنت الفردوت نصیب فرمائے برحمتی کا یار ہم الرحیمی برحمتی کا یار ہم الرحیم